موسیقی رام رام دوستوں میں بھگوان رام کا ونشا جبہ ویر آپ کا آپ کے چینل میں ہر دیکھ سواغت اے اوم ابھی نندن کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو رام مندر پرسر میں لگنے والے سوڑے اوم مارکیوں سے جڑت بھاوے دواروں کے نرمار کاریوں کے سمند میں اتی مہتپور ایوہم سب سے نوینتم جانکاری پرستط کروں گا پربو شیرام کی اپار شدہ ایوہم بھکتی سے پرپور اس چینل میں پربو شیرام کی آتما کا واس ہے اور جہاں آتما کا واس ہوتا ہے وہاں پرماتما کی اپارک رپادشتی اوشے پرابت ہوتی ہے اتا اس چینل سے پوری آتمیتہ ایوہم ہدے کی گہرائیوں سے جڑیں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوہم سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جائشیرام چرو لکھیں سامنے دیکھ رہا ادبود پردش رام مندر کے دیوستان یعنی گربگری پریسر کا ہے جس کے نرمار کاریوں کو نبے سے پنچھانبے فیضی تک اوڑ کر لیا گیا ہے اور گربگری کے پہلے جب آپ پرویش کریں گے یعنی پرویش بندو پر ہی دواروں کے نرمار کاریوں کی پرکریہ کو تیجی سے آرمب کر دیا گیا ہے سامنے دیکھ رہے گربگری کے دواروں کو یہ دی آپ دھیان پوروک دیکھیں گے تو ان پر بھاگوان گروڑ کی آکرتی کو ویبھند کھاچوں میں بہت ہی باریک نکاشی دوارہ اکیرا گیا ہے اور بھاگوان گروڑ کو سنسر بھون میں بھی اسی پرکار سے پرویش دوار پر ہی ستھاپیت کیا گیا ہے پوراڑک مانیتا کے انسار بھاگوان گروڑ کو پکشیوں کا راجہ مانا جاتا ہے ایون بھاگوان وشڑوں کی وہ سواری ہیں اور انہیں دھار میں ان نیائے کا پرتیق بھی وشیش طور پر مانا جاتا ہے اتا پربو شیرام کے مندر کے گربگری کے پرویش دوار پر ان کو وشیش طور پر مہتو پردان کیا گیا ہے اور سبھی دواروں کو سوڑے و مرتنوں سے جڑیت کرنے ہے تو سب سے پہلے دواروں پر تانبے کی پوری برد چڑھائی جائے گی اور تانبے کی پر چڑھائی جانے کے پرشاعت ہی ان میں الگ الگ کھانچے بنایا جائیں گے اور انہیں کھانچوں میں ہی سوڑے جڑیت کیا جائے گا اور یہ ایک جٹل پرکریہ ہے اور اس کے لئے تیلنگانہ کے سوڑے کاریگروں کی ایک ٹیم کو یہاں منتطر کیا گیا ہے یہ ابھی سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ فرش نرمان کی پرکریہ ہونے کے پرشاعت یہاں پر دواروں کو اس تھائی طور پر ستھاپت کر دیا جائے گا کیونکہ فنشنگ ایوم فرش نرمان کی پرکریہ میں اس میں فٹنگ میں بادہ آ سکتی ہے یہاں پر دواروں کو اس تھائی روپ سے ستھاپت کر دیا جائے گا دواروں کے نرمان کاریوں ہیں تو یہاں پر تیلنگانہ کے بہترین کاریگنوں کی ٹیموں کے دوارہ ان دواروں کے نرمار کاریوں کو سمپنک کیا گیا ہے شیرام جنبھومیٹرشٹ ایوام ایلنٹی دوارہ پرابت جانکاری کے انسار رام مندر کے بھوتل یعنی گرانڈ فور میں لگنے والے سبھی اٹھارہ دروازوں میں سے لگ بھک سولہ دروازوں کا کاریہ لگ بھک انتیم چانڈ کی عوستہ میں ہے اور جو دو دوار ہیں ان کے نرمار کاریوں میں ابھی کچھ دن اور لگیں گے رام مندر کے واہ پریسر میں لگنے والے سبھی چھے پربیش دواروں کے نرمار کاریوں کے سمند میں ایلنٹی کے ادھکاری دوارہ ہمیں یہ جانکاری دی گئی کہ چھے سے ادھک دواروں کو رام مندر کے ویبین پربیش دواروں پر تیجی سے فٹ کیا جارہا ہے اور فٹنگ پرکریہ میں یہ دیا پورتیاں سفل ہوتے ہیں تو اس کے بعد دروازوں کی فنشنگ کاریوں کو تیج کر دیا جائے گا کاردائی سنستہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ رام مندر میں پہلے کل بیالیس دوار لگنے تھے اب اس میں چار اور دوار لگائے جائیں گے اور بھوتل میں دواروں کی سنکھیا سب سے دیکھ اٹھارہ ہوگی اور بھوتل پر جو دو سیڑھیا بن نہیں ہے ان میں بھی دو دو پارش دوار لگائے جائیں گے اور ان کے وشے میں میں آپ کو پورور جانکاری دے چکا ہوں اور جو دوار نرمت ہو چکے ہیں انہیں مندر میں لگانے کا پرچھڑ کئی چھڑوں میں پورا کیا جارہا ہے رام مندر کے بھوتل پرسر یعنی گراؤنڈ فلور میں لگنے والے سبھی اٹھارہ دواروں میں سے سبھی پر ہندو سناتن پرمپرہ کے مطابق شبطہ کے پرتیق چننوں کو وشیش طور پر اکھیرا گیا ہے جس میں سنکھ گدہ سواستی کیوں گج کو وشیش طور پر مہتو دیا گیا ہے اور سامنے دکھ رہے دوار میں آپ کو گج کی آکرتی دکھائی پڑ رہی ہے جس کو سبھتا کے پرتیق چننوں میں وشیش طور پر مہتو دیا گیا ہے لیکن گروگری کے دواروں پر بھگوان گروڑ کی آکرتی کو اکیرا گیا ہے کیونکہ رامار کالین کا تھانک میں بھگوان گروڑ کو جٹائیو کے روپ میں پوجہ جاتا ہے جنہوں نے ماتا سیتا کی رکشہ کے لیے پاپی رامار سے یدھ کیا تھا اور اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی اور جب پربو شیرام نے مہرہ سنوستہ میں بھگوان گروڑ یعنی جٹائیو کے سروب کو دیکھا تو وہ پوری طریقے سے بھابو کو اٹھے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اور رام مندر پرسر میں سب سے خاص بات ہے کہ بھگوان گروڑ کے پرتیق کے روپ میں جٹائیو کے مندر کا نرمار کارے بھی رام جنبھومی پرسر میں کیا جارہا ہے دواروں کے نرمار کاریوں کے سمبن میں شیرام جنبھومی ٹرشٹ ایوم L&T دوارہ پرابت جانکاری کے انصار تیلنگانہ کی ایک پرتیشتھت کمپنی یعنی انورادہ ٹیمبرز دوارہ رام مندر کے سبھی دواروں کے نرمار کاریوں کو سمپنے کیا جارہا ہے لیکن وشیش طور پر گروڑی کے دوار میں سب سے ادھیک سونا لگایا جائے گا اور اس کو انیک مارکیوں سے بھی جڑیت کیا جائے گا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے گروڑی کے بھاری بھر کم دوار کو بڑی سنکھیاں میں شمک لے جارہے ہیں یعنی یہ اتنا دھیک وجنی ہے جو کی ایک یا دو کاریگر کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کے لیے بڑی سنکھیاں میں شمک اس کو اٹھا کر کے رام مندر کے گروڑی پرسر میں لے جارہے ہیں جہاں پر ان کی ٹیسٹنگ کی جائے گی کہ کس پرکار سے ان کو کھانچوں میں فٹ کیا جائے لیکن ٹرشٹرارہ اپرابت جانکاری کے انصار سب سے پہلے ان کی ٹیسٹنگ کرنے کے پرشات ان دواروں کو وہاں سے ہٹائے جائے گا اور فرش نرمار کی پرکریہ ہونے کے پرشات ہی دواروں کے نرمار کاریوں کو سمپند کر لیا جائے گا اور یہ کار اتشگرتہ میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دواروں کو لگانے کے پرشات یا دی فرش نرمار کی پرکریہ میں جو بھی دھول اتھوہ کنکڑ یا ڈسٹ اس پر دواروں پر لگتے ہیں تو ان کی صوبہ میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی حتہ یہ تیہ کیا گیا ہے کہ فرشیم فرنشنگ نرمار کاریوں کے پرشات ہی دواروں کو سیدھے طور پر لگا دیا جائے گا رام مندر نرمار کاریوں میں وشش طور پر گرب گرہ ایوام سنگھ دوار کو سوڑے ایوام رجت جڑیت کرنے ہے تو انیک مٹھ مندروں نے اپنے پرستاو دیئے تھے جس میں سیتہ دوسوئی کا سنچالند کرنے والے پورو آئے پی ایس ادھکاری ایوام پٹنا مہاویر مندر کے مکی سائیو جک کشور کڑال جی ایوام حری دوار کے ایک مٹھ مندر دوارہ سنگھ دوار ایوام گرب گری کو سوڑے ایوام رجت جڑیت کرنے کا پرستاو ٹرشٹ کو دیا گیا تھا لیکن ٹرشٹ دوارہ دان میں جو بھی سوڑا ابھوشن پرابت ہوئے ہیں ان سبھی کا اپیوگ رام مندر کے سمپور پرسر میں کیا جائے گا چاہے وہ رام للا کے ابھوشنوں کے نرمان کاریوں میں ہو گرب گری کے شکھر میں جو بھی سوڑ جڑیت کیے جانے ہو سبھی میں دان سے پرابت سوڑ کا ہی اپیوگ بھلی بھانت کیا جائے گا آیودھیا رام مندر میں لگنے والے دواروں کو سوڑ منڈت کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ سولہ سے ادھیک دواروں پر سمپن کر لی گئی ہے اور دو سے تین درواجوں پر ابھی بھی سوڑ جڑیت کرنے کی پرکریہ کو تیجی سے سمپن کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی گرب گری میں لگنے والے سب سے بڑے دوار سہیت دس دواروں کی فٹنگ کا پرچھن بھی پورا ہو چکا ہے اور لگ بھگ تین سے چار دواروں کو رام مندر پرسر میں لگر کے ان کی ٹیسٹنگ لگاتار کی جارہی ہے اور سوڑ پت جڑنے والے کاری گھروں نے دواروں کی فٹنگ کو پرکھا بھی ہے اب تک جو دوار نرمت ہو چکے ہیں ان پر سوڑ پت جڑنے کے لیے سانچا یا مورڈنگ بنانے کا کارے بھی تیجی سے سمپن کیا جارہا ہے اور آپ کو پور وردیت ہوگا کہ رام مندر کی ادھیکانس دواروں میں سرپتم کھانچوں کو پورتیا نرمت کیا گیا ہے سانچا بنانے سے پہلے دواروں پر نکاشی کی گئی ہے اور ان پر ہاتھی کمل آدھے نرمت کیے گئے ہیں اس کے بعد سونا لگانے کے لیے سانچا بنایا گیا ہے اور یہاں کارے دلی کے چار گھاریگروں کی ٹیموں کے دوارہ سمپن کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی دواروں کو سوڑ مندر کرنے کا کار اسی نومبر ماں کے انتر تک پور کر لیا جانے کی سنبھاؤنا ہے اور ساتھ ہی انہیں انتیم روپ سے ندھادت ستھان پر لگا دیا جائے گا یہاں تک کی سبھی دوار مہراشت کے جنگلوں سے لائے گئی بھاویر ساگاؤن کی ٹیک وڈ لگڑی سے نرمت کیے گئے ہیں دوستوں پربو شیرام کے دیویالاوکک مندر کے سوڑے و مرتنوں سے جڑت ہونے والے بھاویر دواروں کے نرمار کاریوں کے سبمند میں ہمارے دوارہ دی گئی جانگاری یدی آپ کو جرہ بھی پسند آئی ہو تو اس چینل کا حدی سے سمتھن کریں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوہم سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جائے شیرام جلو لکھیں دھنیواد رام 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 رام